اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مشتاق آٹا سروس دوستو آج کس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہماری بائیک کا آئل پمپ جو ہے جب کام نہیں کر رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہماری بائیک کا پسٹن جو ہے بار بار سیز ہو رہا ہوتا ہے موٹسیکل جو ہے وہ جلدی جلدی جو ہے گرم ہو کے بند ہو جاتا ہے چلتے ہوئے گرم ہو جاتا ہے اور پسٹن جو ہے ایک دفعہ تبدیل کرتے ہیں پھر دوسری دفعہ تبدیل کرتے ہیں لیکن مسئلہ وہی کے وہی رہتا ہے تو اس میں کچھ چیزیں تو میں نے پہلے بھی اپنی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں اس ویڈیو کا میں لنک آپ کو یہ دسکرپشن میں دے دیا ہے تو اگر وہ آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ کچھ چیزیں آج میں آئل پمپ کے حوالے سے اور موٹسیکل کے گرم ہونے کے حوالے سے بات کروں گا کچھ چیزیں جو ہے وہ آپ سے شیئر کروں گا انشاءاللہ یہ بڑی تفصیلی جو ہے یہ باتیں ہیں جو لیکن تھوڑی سی دیر میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا آپ نے پوری توجہ اس کے ساتھ پوری ویڈیو دیکھنی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بائیک کھولی ہے اس میں بار بار جو ہے پسٹن سیز ہوا جب انہوں نے پسٹن نیا ڈالا تو کچھ دیر چلی بائیک اور کچھ دیر چلنے کے بعد جو ہے پسٹن سیز ہو گیا تو دوستو اس میں انہوں نے سب کچھ کیا سلنڈر میں پسٹن وغیرہ نیا ڈالا تو ابھی ایک پسٹن ہمارے پاس یہاں پہ رکھا ہوا ہے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تھی یہاں سے بھی یہ پسٹن بھی اوپر کی سائیڈ سے سیز ہو رہا ہے تو یہ پسٹن سیز ہونے کی وجہ دوستو یہ ہے کہ جب کرینک کو آئل نہیں مل رہا ہوتا یہاں کلچ بکسے والی سائیڈ سے تو اس کی وجہ سے جو ہے پسٹن کو بھی آئل نہیں ملے گا اور پسٹن سیز ہو جائے گا ابھی ہم نے اس میں خیر بیرنگ بھی تبدیل کیے ہیں اور کنیکٹنگ راڈ بھی تبدیل کر دیا ہے کیونکہ اس کی پن جو تھی یہ بند تھی جو ہمارے بھائی نے پہلے کام کیا تو اس کا جو ہے کنیکٹنگ راڈ اس نے چیک نہیں کیا بعی ساری چیزیں چیک کر لی آئل پمپ کی ساری چیزیں چیک کر لی یہ آئل پمپ کی اگر تھی نبی اور ہماری جیالی یہاں لگی ہوتی ہے یہ میں آپ کو دکھا دوں یہ بھی اگر آپ کو تھیکipe догGu ہے اب اس میں کچھ نہ کچھ کچھ رہ موجود ہے اگر ہم دیکھیں بس وقت تو بلکل بند ہو جاتی ہے یعاں پر یہ اس طرح کی کچھرہ جمع ہو جاتا ہے تو جب یہاں پہ آئل کچھرا جمع ہو جائے گا تو آئل پمپ کو آئل پورا نہیں ملے گا جس کی وجہ سے ہماری بائیک گرم ہو جائے گی سیز ہو جائے گی پسٹن جو ہے وہ چھیل جائے گا اور موٹسیکل جو ہے کچھ زیادہ جو ہے وہ گرم ہو گی تو اب یہ دو چیزیں ہو چکی ہیں تو تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری بائیک کا کلچ پوشر جو ہے یہ خراب ہے کلچ پوشر یہ اس کا یہ سراغ جو ہے یہ بند ہو جاتا ہے کسی وجہ سے تو اس کے بند ہونے کی وجہ سے ہماری بائیک کے کرینک کو آئل نہیں ملے گا کلچ بکسے کے ذریعے جو آئل جاتا ہے دیکھیں کلچ بکسے کے ذریعے سے آئل جو ہے کلچ پوشر میں سے ہوتا ہوا جاتا ہے جو کرینک سے ہوتا ہوا پسٹن کو ملتا ہے تو یہ تین چیزیں میں آپ کو بتا چکا ہوں آئل پمپ کی جالی آپ نے چیک کر لینا ہے آئل پمپ کی گراری چیک کر لینا ہے کلچ پوشر آپ نے چیک کر لینا ہے اگر یہ ساری کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو پھر آپ کی بھائی کا جو ہے آئل پمپ خراب ہو سکتا ہے یا پھر آپ کی بھائی کی یہ کرینکی یہ پین جو ہے بند ہے یہ کرینکی سپلائی بند ہو سکتی ہے تو بہرحال ہم نے یہ تو چینج کر چکے ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ اس کو چیک کیا ہے تو اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ اور بھی آیا ہے جو عام دوست جو ہے اس چیز تک نہیں پہنچ سکتے تو یہاں پہ میں وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں دیکھیں دوستو جب ہمارا آئل پمپ یہاں پہ چل رہا ہوتا ہے تو آئل پمپ کو آئل جو ہے اس سائیڈ سے نہیں ملے گا یہاں جائن آ جائے گا یہ مثال کے طور پر یہ دیکھیں آئل پمپ کی اس طرح جالی لگی ہوئی ہے تو اس سائیڈ پہ جائن آ جائے گا یہ میں آپ کو لگا کے چیک کرواتا ہوں تو یہ دیکھیں جی اس طریقے سے یہاں پہ یہ جائن جو ہے ہماری آئل پمپ کی اس جالی کو بلکل ڈھک لیتا ہے اس کو ڈھاپ دیتا ہے اس سائیڈ سے اس کو آئل کہیں سے نہیں ملتا اب اس کو آئل ملتا ہے دوستو یہ آئل پمپ کی جو جالی لگی ہوئی ہے اس کے کونے میں نیچے ایک سراغ ہوتا ہے اس کے کونے میں یہاں ایک نیچے سراغ ہوتا ہے تو اگر وہ بند ہو جائے کسی چیز سے کسی وجہ سے تو ہماری بائیک کے آئل پمپ کو آئل بھی نہیں ملے گا اور اس کے دو نقصان ہوتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب ہم آئل بولٹ اس کا کھولتے ہیں آئل باہر نکالتے ہیں تو بلکل آئل تھوڑا تھوڑا نکلتا ہے یعنی پورا آئل باہر نہیں آتا ایک تو یہ نقصان ہے دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ آئل آئے گا ہی نہیں پورا آئل پمپ کو پورا آئل ملے گا ہی نہیں تو پھر آئل پمپ جو ہے وہ پوری سپلائی نہیں کرسکے گا جس کی وجہ سے ہماری بائیک سیز ہو جائے گی اور گرم ہونے کے بعد بند ہو جائے گی کنیکٹنگ رارڈ اس کا یا اس کا پشتن جو ہے وہ ڈیمج ہو جائے گا تو ابھی یہاں پہ دوستو ہم یہ چیک کر لیتے ہیں اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے جب ہم نے دیکھا اس کا کہ اس کی جو یہ ٹینشنل رارڈ کی ربر جو ہے یہ دیکھیں اکثر اس میں یہ مسئلہ آتا ہے کہ یہ جو ٹینشنل رارڈ کی ربر ہے ہماری یہ اکثر ٹوٹ جاتی ہے زیادہ ٹائٹ سپرنگ لگانے کی وجہ سے تو ٹوٹنے کی وجہ سے جو ہے یہ ربر کے ٹکڑے بن کے آئل پمپ کے اس گیلری میں اس سراخ میں آجاتے ہیں یہاں پہ جیسے اس سراخ میں یہ ربر کا ٹکڑا آیا ہوا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ آئل کی جو سپلائی ہے وہ آئل پمپ کو نہیں ملے گی یہاں پہ ہمارے آئل جو ہے اس گیلری کے اندر نہیں آئے گا تو ابھی دیکھیں یہاں سے یہ اتار کے یہ نکال کے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ یہ ہم ربر نکالتے ہیں ربر جو ہے یہ کیونکہ پہلے جب یہ ٹوٹتی ہے اس وقت تو بالکل چھوٹی ہوتی ہے لیکن جب یہ آئل میں کافی دیر پڑی رہتی ہے لو کوالٹی کی ربر جو ہے یہ پھول جاتی ہے اور اس جگہ میں آگے فس جاتی ہے تو یہ ٹنشنر راڈ کی ربر جو ہے یہاں پہ آگے فسی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہماری بائیک کے آئل پمپ کو پورا آئل نہیں مل رہا اور یہ گیلری جو ہے بند ہو جاتی ہے یہ دیکھیں یہاں سے میں آپ کو چیک کرواتا ہوں اس گیلری میں پیچ کس ڈال کے یہ دیکھیں یہاں سے نیچے سے آئل آتا ہے تو یہ آئل کی گیلری بھی آپ نے کلیر کر دینا ہے کنیکٹنگ راڈ اور اس کے بیرنگ وغیرہ سب چیک کرنے کے بعد آپ نے آئل پمپ بھی چیک کرنا ہے کیونکہ ہماری اس بائیک کا آئل پمپ جو ہے بار بار آئل جو ہے چھوڑ دیتا ہے چلتے ہوئے آئل چھوڑ دیتا ہے تو وہ وجہ تو اس کے سامنے آگئی ہے لیکن ہم نے اس آئل پمپ کو بھی چینج کر دینا ہے کیونکہ اس میں لوزنگ بھی ہے اور اس کی گراریاں بھی کچھ کمزور ہیں تو کافی پرانی بائیک ہے تو اس لیے ہم اسے بھی چینج کر دیں گے تو آئل پمپ دوستو ہم اس میں لگائیں گے کراؤن لیفان کا کراؤن لیفان کا آئل پمپ جو ہے یہ مناسب ہے ریٹ میں بھی اور کوالٹی میں بھی تو یہ ہم اس میں فٹنگ کر دیں گے اور فٹنگ کرنے کے بعد دوستو میں اس کی آپ کو سپلائی چیک کرواتا ہوں یہاں پہ اس کی آئل کی جو سپلائی ہے وہ کتنی زبردست بنائے گا یہ کیونکہ اس کا آئل تھرو جو ہے یعنی کہ آئل کا پھینکنے کی جو اس کی طاقت ہے وہ کافی زیادہ ہے تو یہ ہم اس میں آئل پمپ یہاں پہ پیکنگ جین لگا کے تو فٹنگ کریں گے تو یہ پیکنگ ہم نے لگانی ہے پیکنگ لگانے سے پہلے آپ یہاں پہ تھوڑا سا آئل ڈال دیں آئل دیں بھی یہاں پہ آئل ڈالیں گے اس سائیڈ پہ آئل ڈال کے ہم جب اس کو گھومائیں گے اس طریقے سے تو آئل جو ہے اس سائیڈ پہ آ جائے گا آئل پمپ کا یعنی یہ ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ ہمارا آئل پمپ آئل صحیح اٹھا رہا ہے تو ہم نے پیکنگ اس کی لگانی ہے پیکنگ لگانے کے بعد آئل پمپ جو ہے فٹ کر دیں گے آئل پمپ فٹنگ کے بعد ہم نے اس کا انجن فٹ کرنا ہے انجن فٹ کرنے کے بعد ہم آپ کو اس کی آئل کی سپلائی چیک کرواتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ایک بوش ہوتا ہے آئل پمپ کی نیچے یہ بھی آپ نے لازمی لگا لینا ہے یہ والا بوش جو ہے کالر والا بوش ہوتا ہے ایک ڈاول پن بنی ہوتی ہے یہ یہ ہم نے اس جگہ میں اندر ڈال دینی ہے اور آئل پمپ کو ہم نے اس طریقے سے فٹ کر دینا ہے چاہے تو آپ پہلے فٹ کر لیں چاہے تو یہ انجن مکمل فٹ کرنے کے بعد یعنی یہ پیس لگانے کے بعد بھی آپ یہ فٹنگ کر سکتے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ اس کو لگا دیتے ہیں اس کے ہم نے پیس جو ہیں وہ اچھی طرح سے ٹائٹ کرنے ہیں اور اس کے بعد ہم آپ کو اس کی انجن فٹنگ کے بعد اس کی سپلائی بھی چیک کروائیں گے انشاءاللہ کہ اس کی سپلائی کتنی زبردست ہے اور یہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے تو یہاں پہ ہم اس کے کر دیتے ہیں کمپلیٹ اور انجن کرتے ہیں فٹنگ مکمل یہاں پہ دوستو ہم نے ٹینشن رار اس کا کھولا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی روبر جو ہے آدھا حصہ اس کے اندر فضا ہوا ہے اور آدھا ٹوٹ کے جو ہے آئل پمپ کے گیلری میں چلا گیا تھا تو ابھی ہم نے اس کی چاہے تو آپ اسے ٹینشن رار کو چینج کر دیں چاہے اس کی یہ روبر جو ہے یہ بھی چینج کر دیں دس بیس روپے کی یہ مل جاتی ہے اس طریقے سے تو رار اس کا ٹھیک ہے ہم اس کا صرف روبر چینج کریں گے اور باقی اس کی فٹنگ مکمل کر دیں گے دوستو یہ یہاں پہ ہمرا انجن کمپلیٹ ہو چکا ہے ابھی ہم اسے بائیک میں چڑھا کے یعنی سٹارٹ کر کے پھر اس کی آئل پمپ کی سپلائی چیک کر لیتے ہیں باقی کی چیزیں میں نے آپ کو بتا دی تھی تو دیکھتے ہیں اس کے آئل پمپ کا کیا ریزلٹ ہے اب یہ بائیک میں کیا فرق پڑتا ہے تو آئیے اب اسے بائیک میں چڑھاتے ہیں کے بعد ہم یہاں اس کا انجن جو ہے چیز میں چڑھانے لگے ہیں تو پکڑے بھی شروع کریں تو بھئی انجن ہمارا یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکا ہے انجن آئل ڈال دینا ہم نے آئل ڈال چکا ہے ابھی گیج لگا کہ ہم اس میں سٹارٹ کر کے بائیک کو آئل پمپ چیک کر دیں آئل کے ٹائٹ کرنے کے بعد دوستو ہم بائیک کو سٹارٹ کریں گے اور آئل بمپ اس کا سٹارٹ چیک کر لیں گے آئل بمپ اس کا کیا اس کا ریزلٹ ہے تو بھئی بسم اللہ کر لیتے ہیں بائیک کو سٹارٹ کرتے ہیں تو بائیک ہماری ہوگی ہے سٹارٹ یہ دیکھیں اس طرف سے میں میرن سائٹ دکھا دیتا ہوں یہاں آپ کو اور آئل بمپ بھی چیک کر لیتے ہیں یہاں پہ ذرا بھی آئل پھایا نہیں آئل بمپ نے تو یہ دیکھیں آئل پمپ ہمارا بہترین کام کر رہا ہے یہاں پہ لگائیں بیٹی اپٹ کور لگائیں ایک منٹ دوبارہ سٹارٹ کریں یہ دیکھیں آئل پمپ ہمارا بہترین جو ہے یہاں پہ کام کر رہا ہے تو دوستو یہ ساری کی ساری تفصیل جو میں نے آپ کو بتائی ہے بلکل آسان اور بہترین طریقہ بتائے آپ کو آئل پمپ صحیح کرنے کا اور بھائی کی جو بار بار آپ کی سیز ہوتی ہے وہ مسئلہ یہاں پہ ہلو ہو چکا ہے یہی تھی ہماری آج کی ویڈیو امید آپ کو پسند آئے کی ویڈیو لائک کر کے دوستو کسا شیئر کرتے ہیں ملتے ہیں کسی رہی ویڈیو میں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ